اسلام علیکم واسس ناصرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج بات کر رہے ہیں پی شارٹ ہنڈریڈ پروسیڈر کی کہ اس کا ریزلٹ جو خیر وہ پیرونیس ٹیسیز میں کتنا ہے پیرونیس سے ڈیسیز آپ نے تو سنی ہوگی یہ بڑی خطرناک ٹیسیز ہے اس کے اندر آپ کا نفس جو خیر وہ ٹیڑا بن جاتا ہے نفس کے اندر کوئی کلاٹ آ جاتا ہے جس کو پلیک کہتے ہیں اور جب وہ نفس کے اندر جو خیر وہ پلیک یا اسکار بن جاتا ہے تو اس سے خون کی سرکولیشن نفس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف ٹھیک طرح سے نہیں جا سکتی جب خون کی سرکولیشن یا گردش نہیں ہوتی تو نفس کا ایک حصہ جو خیر وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور نفس کا وہ حصہ جو خیر وہ مر جاتا ہے یا جو خیر وہ اوپر کی طرف سے مر جاتا ہے یا نیچے کی طرف سے مر جاتا ہے یا سائیڈ پر مر جاتا ہے یا لیفٹ کی سائیڈ پر مر جاتا ہے تو جسے طریقے سے پلیک ہے یا اسکار جو خیر وہ زیادہ مہچور ہوگا ہارڈ ہوگا سکت اور مصبوت ہوگا تو اتنی لیول تک کہ آپ کے اندر جو خیر وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جائے گی آپ کی اریکشن یا استادیگی بلکل بھی کم ہوتے ہوتے یہ پیرونیز جو ہے وہ آپ کو نامرد بھی بنا سکتی ہے اور یہ پیرونیز کی وجہ سے آپ کا نفس سکڑ کر سائیس میں چھوٹا بن جاتا ہے اور یہ پیرونیز جو ہے جس سے وجہ سے ٹیڑاپن ہو جاتا ہے تو دخول کرنے میں بھی جو ہے وہ آپ کو بڑی دشفاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دخول میں آپ کا جو فیمیل پارٹنر ہوتا ہے اس سے بھی اتنی لیول تک جو ہے وہ لحظت نہیں ملتی کیوں کہ نفس جو ہے وہ نیچرلی طور پر کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے سیدھا ڈیزائن کیا گیا ہے جب نفس سٹریٹ ہوگا تو پراپر دی آپ کا نفس جو ہے وہ کلیٹوریس جو فیمیل کا ہوتا ہے اس کو تیچ کرتے ہوئے آگے جی اس پارٹ کی طرف جائے گا جی اس پارٹ کو تیچ کرتے ہوئے دوسرا پارٹ جو فیمیل کے وجائنہ کا ہوتا ہے جس کو اے سپارٹ کہتے ہیں اس کو تیچ کرے گا لگے گا اور جب اس کو تیچ کرے گا تو رگرنے سے فیمیل کو زیادہ انسال ڈبلپ ہوتا ہے انہیں زیادہ شہوت ڈبلپ ہوتی ہے انہیں زیادہ مزہ اور لزت آتا ہے تو جب یہ آپ کا نفس پیڑا ہو جائے گا تو فیمیل کی لزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس حوالے سے آپ کے استواجی تعلقات کے اندر جو ہے وہ بڑے پرابلمز ڈبلپ ہو سکتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ایک تو سرجیکل پروسیجر ہے جس میں سرجری کر کے ہم جو ہے وہ جو پلیک ہوتا ہے جو اسکار بنا ہوا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں ریمو کر دیتے ہیں اور یہ جو اسکار پیدا ہوتا ہے یہ ٹیونی کا الگی جینیا کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں ریمو کر دیتے ہیں اگر آپ سرجری نہیں کروانا چاہتے تو پھر ایسی کنڈیشن میں ہم جو ہے وہ پی شارٹ ہنڈریٹ کرتے ہیں پی شارٹ کیا ہوتا ہے آپ کو میلوم ہے کہ یہ آپ کے خون کے اجزاء جو ہیں وہ لیتے ہیں جس میں گروڈ فیکٹرز ہیں پلاسما پلیٹی لیٹس یہ چیزیں لے کر اس میں ایکٹیویٹرز مکس کر کے پھر وہ انجیشنز بنا کر وہ آپ کے نفس کے اندر ڈالتے ہیں خاص طور پر جہاں پر پلیک بنا ہوا ہوتا ہے پلیک کے اندر ڈالتے ہیں تو پلیک کے اندر وہ انجیشنز ڈال کر اس کے بعد ہنڈریٹ یونٹ سے بوٹیولینوم ایٹ آکسن انجیشن جو ہوتی ہے اس کے یونٹس جو ہیں وہ آپ کے پلیک میں زیادہ طور پر وہ جو ہیں وہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کا پلیک جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا جو فیبروسس وغیرہ بنا ہوا ہے اس کی سائز جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نرم اور ملائم جو ہے وہ اسکار بن جائے گا اور پھر جو ہے وہ آپ کے خون کو راستہ ملے گا تاکہ وہ آگے کی طرف جائے اور نائٹرک آکسائیڈ کی لیویل جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی اور کرویچر میں کافیت تک کمی واقع ہوگی تو اس کو کہتے ہیں پیش آٹھ ہنڈریٹ اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور اس پروسیجر کے لیے آپ کو کلینے کے اندر آنا پڑے گا اور اس پروسیجر کا ہم پیفٹی فائیو تھاؤزن روپیز تک جو ہیں وہ لیتے ہیں اور یہ پروسیجر کرتے ہیں اور چھے مہینے کے بعد پھر دوسرا پروسیجر پیش آٹھ ہنڈریٹ کا ہوتا ہے تو تقریباً ایک سال کے اندر اندر آپ کا جو پیرونیز کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا نفس جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جائے گا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم موسیقی